بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشن نمبر تھرٹین ہے اس کوشن کے دو پارٹ ہیں ایک یہاں تک ہے اس کا پارٹ یہاں سے لے کر یہاں تک دوسرا یہاں سے لے کر یہاں تک دو پارٹ Бنتے ہیں تھوڑا سا لمبا کوشن ہو جائے گا کہتا ہے پہلا کام تو کہا ہم نے کرنا ہے کہ اس کرو کے جو لượپ ہے اس کا ہم نے ایریا فائنڈ کرنا ہے اس کے بعد کہہ کہتا ہے also find the area of the region یعنی اسی region یعنی کہ ایسے region کا area find کرنا ہے bounded by the curve and its asymptote یعنی کہ اس curve اور اس asymptote کے درمیان درمیان جو a region آ رہا ہے اس کا area بھی ہم نے find کرنا ہے تو سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں پہلے اصل curve کا جو loop ہے اس کا area find کرتے ہیں given curve is y square into a plus x is equal to x square into a minus x اس کو ہم one کا نام دیتے ہیں یہ مارے پاس given curve ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں غور سے دیکھتے ہیں کہ y کی power even ہے اور کوئی y ہے ہی نہیں ہے اس لیے اس کی power y کی power even ہے اور x کی power ادھر one بھی ہے ادھر two ہے ادھر one بھی ہے تو اس کا مطلب ہے x کی power جو ہے وہ odd بھی ہے تو ہم لکھیں گے as only even power the y occur so the curve is symmetric about x axis symmetric about axis کا مطلب آپ کو پہلے سے بتا ہے کہ graph جس طرح ایکسس کے اوپر ہوگا اسی طرح graph اس کے x ایکسس کے نیچے ہوگا ٹھیک ہے اب یہ y ایکسس کے along symmetric نہیں ہے اب ہم اس کے جو ہیں اس کے کیونکہ وہ x ایکسس کے اوپر پڑا ہوا ہے تو x ایکسس کے جو intercept ہیں وہ بھی ہم find کرتے ہیں x intercept جو ہیں وہ کیسے find کریں گے اگر ہم y والی values کو zero کے equal put کر دیں تو ہم لکھ دیں گے put y is equal to zero یہ والا side ساری zero ہو جائے گی zero is equal to یہ ہو جائے گا x square into a minus x ٹھیک ہے تو یہاں سے x square یہ بھی zero آرہا ہے اور a minus x is equal to یہ بھی zero آرہا ہے تو x کی value کیا آئی ہے zero اور دوسری x کی value کیا آئی ہے a آئی ہے تو یہاں سے ہمیں integration کی جو ہے limit ہمارے پاس آگئی ہے اب کیونکہ x ایکسس کے اوپر پڑا ہوا ہے تو جو ہے وہ limits ہیں وہ x والی ہی لیں گے ہم ٹھیک ہے تو ہم اس کا area find کرتے ہیں بہلے total area total area یہ ابھی ہم پہلا حصہ کر رہے ہیں اس question کا ٹھیک ہے یہ جو question ہے اس کا ہم یہ پہلا حصہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم اگلا حصہ کریں گے اس کا total area کیا ہوگا کیونکہ loop میں دو حصے بان رہے ہیں یہ ایک اوپر والا حصہ ٹھیک ہے اور یہاں سے limit کیا بان رہے ہیں zero سے لے کر a تک اور integration کا function یا اوپر میں یا y کی value اوپر میں لکھ دیتا ہوں اوپر والی plus والی y کی value ہم نے لکھنی ہے تو اس میں y کی value لدہ کرتے ہیں y square is equal to x square a minus x divided by یہ a plus x ہو جائے گا y square کے دونوں طرف square root لیں گے تو y is equal to plus minus x اور under root a minus x divided by a plus x اس کا بھی square root تو کیونکہ ہم اوپر والا حصہ لے رہے ہیں plus والا تو ہم یہاں سے plus والی value لیں گے اس کے اندر put کر دیں گے two zero سے لے کر a تک ہم limit لے رہے ہیں اور y dx اس کا جو ہے function لے رہے ہیں two zero سے لے کر a تک y کی value یہاں سے لیتے ہیں x under root a minus x divided by a plus x ساتھ میں dx بھی لکھ دیتے ہیں is equal to اب غور سے دیکھیں کہ a minus x لکھا ہو ہے تو میں نے کہا تھا اگر اس طرح کا کوئی function آجے a square minus x square تو اس کی جگہ ہم a sin theta ہم put کر لیتے ہیں یعنی کہ x کی جگہ لیکن نیچے دیکھیں a plus x کی شکل میں بھی آ رہا ہے یعنی کہ یہ دونوں شکل میں آ رہا ہے a square plus x square یہ دونوں شکلوں میں آ رہا ہے یہ تو اگر ایسا ہو جائے تو ہم put کر دیتے ہیں x کی جگہ یعنی کہ اگر دونوں چیزیں آ جائیں minus x کی شکل میں بھی آ جائیں a plus x کی شکل میں بھی آ جائیں تو ہم put کر دیتے ہیں x کی جگہ x is equal to a cause of theta put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں بتاؤں گا یہ کیوں put کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے put کرتے ہیں put x is equal to a کیونکہ در a لکھا ہے a cause of theta put کر دیتے ہیں dx کس کے برابر ہو جائے گا dx is equal to a اور ساتھ میں میں منس لکھتے تھا ہوں منس sin of theta اور d theta لکھ دیتے ہیں اب اس کو اٹھا کے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں values کو لیکن values کو ڈالنے سے پہلے ہم اس میں limits بھی پتہ کر لیتے ہیں limit اس کی کیا آتی ہے when when یہ جو نیچے والے limit zero ہے x کی جگہ اگر زیرو رکھیں تو ظاہر یہ پاتھ ہے ہم نے theta کی شکل میں لے کے آنا ہے تو theta value کیا آئے گی ہم ادھر zero رکھتے ہیں تو cause ادھر آجے گا zero is equal to cause of theta ٹھیک ہے تو theta is equal to cause inverse of zero تو cause zero کس پہ value دیتا ہے pi by two پہ دیتا ہے ٹھیک ہے pi by two angle پہ cause کی value zero ہوتی ہے sine کی pi by two پہ one ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اس میں اوپر والے limit a ہے تو جب ادھر x جگہ a رکھتے ہیں x is equal to a تو ادھر a ہو جائے گا a is equal to a cause of theta تو یہ theta a سے کٹ گیا one is equal to cause of theta ہو جائے گا تو cause one کس پہ ہوتا ہے zero پہ ہوتا ہے cause zero one ہوتا ہے تو theta یہاں پر کیا آئے گا zero تو یہاں سے limit ہمارے پاس کیا آئے گی one pi by two سے zero تک یعنی نیچے والے limit کیا آئے گی pi by two اور اوپر والے limit کیا آئے گی zero ٹھیک ہے تو ہم لکھتے ہیں area is equal to two اور یہ ہے pi by two اور اوپر zero لکھتے ہیں y کی value کیا ہے ادھر ہم values بھی لگا دیتے ہیں x کی جگہ ہم لکھتے ہیں a cause of theta a cause of theta اور a minus x کی جگہ ہم لکھتے ہیں یہ x کی جگہ a cause of theta a cause of theta divided by ادھر a plus a plus a cause of theta اور ادھر dx کی جگہ ہم لکھتے ہیں یہ والا سارا یہ minus a sin of theta اور d theta ہم لکھتے ہیں یہاں سے a کامل لیں گے under root a یہاں سے بھی a کامل لیں گے under root a بن جگہ under root a under root a سے cut جائے گا یہ والا minus a اور یہ والا a minus a square ہو جائے گا اس کو ہم باہر لے آتے ہیں minus two a square ہو جائے گا باہر آگے pi by two سے لے کر zero تک اچھا cause of theta ہو جائے گا یہ cause of theta اور یہ والا sin of theta بھی میں ساتھ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ادھر اوپر کیا بچہ ہے one minus cause of theta کیونکہ وہ ہم نے کاٹ دیا ہوا ہے one plus cause of theta اور d theta میں ساتھ لکھ دیتا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو one minus ایسی ہم نے put کرنا ہے کہ یہ square root ہتم ہو جائے ہمیں پتا ہے کہ cause two theta کس کے برابر ہوتا ہے cause two theta برابر ہوتا ہے is equal to two cause square theta minus one کے برابر ہوتا ہے تو اب ادھر دیکھیں گوھر سے کہ یہ ہے cause theta ادھر two ہے ادھر اس کا آدھا ہے ادھر double ہے اور ادھر اس کا آدھا single ایک theta ہے تو اگر میں ادھر cause حالی theta لکھ دوں تو ظاہری بات ہے ادھر کیا ہو جائے گا اس کا آدھا لکھ دوں گا theta by two ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی فرمولے کو جنرلائز کر کے چھوٹا سا ہم کم کر سکتے ہیں یعنی کہ cause two theta یعنی کہ double ہے ادھر اس کا single ہے ادھر حالی cause theta ہے تو ادھر اس کا آدھا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے cause of theta یہ one ادھر آگے plus one ہو جائے گا two cause square theta by two اس کا مطلب ہے cause theta plus one کی جگہ ہم یہ چیز لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو نیچے والا حصہ ہے اس کی جگہ یہ والا لکھ سکتے ہیں اب اوپر والا بھی تو رہتا ہے تو اب ہمیں یہ بھی تو پتا ہے کہ cause two theta یہ one minus two sine square theta کے برابر ہوتا ہے اگر sine کی شکل میں لکھیں تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تو اگر single لکھنا ہے cause theta is equal to one minus two sine square theta by two لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب یہ two sine کے theta ادھر آئے گا cause بدہ چلا جائے گا two sine square theta by two is equal to one minus cause of theta ٹھیک ہے اب اس کی اس کی جگہ یہ لکھ دیں گے اور اس کی جگہ اس کی جگہ یہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے ایک یہ put کرنا ہم نے ایک یہ put کرنا ہے اس کے اندر تو minus two a square by two سے لکھا zero تک اور cause of theta cause of theta sine of theta بلکہ ان کو بھی chain کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے substitution کرنی ہے نا تو substitution کرنی ہے تو ان کو بھی ہم single یعنی کے angle میں لکھ دیتے ہیں cause theta کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں یہ والا چیز ٹھیک ہے two cause square theta by two minus one یہ والی لکھ دیتے ہیں یہ زیادہ بہتر رہے گی ٹھیک ہے cause of theta کی جگہ ہم یہ لکھ دیتے ہیں one minus two sine square theta by two لکھ دیتے ہیں اب ہمیں بتا ہے sine theta کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہم اس لئے کھا رہے ہیں کیونکہ چینج ہو گئے ہیں half angle میں theta by two theta by two کیونکہ یہ چینج ہو گیا تو ان کو بھی change کرنا پڑے گا اس لئے ہم ان کو بھی change کر رہے ہیں sine theta ہمیں پتا ہے کہ sine two theta کس کے برابر ہوتا ہے sine two theta برابر ہوتا ہے two sine theta cause theta کے برابر ہوتا ہے تو ادھر double تو ادھر single single ہے ادھر single سنگل ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں ادھر لکھ دوں حالی سین تھٹا تو یہ کیا ہو جائے گا ادھر آدھا آدھا ہو جائے گا سنگل سنگل یعنی کہ اس کا آدھا سکاز تھٹا بائی ٹو تو میں اس کی جگہ کیا لکھ سکتا ہوں سین تھٹا کی جگہ تو سین تھٹا بائی ٹو کو آف تھٹا بائی ٹو اور اس کی جگہ کیونکہ وہ ادھر ون مائنس کاز تھٹا یہ ہے یہ لکھ دیں گے two sine square theta by two اس کا square root divided by اس کی جگہ نیچے والے کی جگہ ہم لکھ دیں گے یہ two cause square two cause square theta by two لکھ دیں گے اور ساتھ باہر کے لکھ دیں گے d theta تو یہاں سے ہم اس کو rearrange کر کے لکھتے ہیں تو یہ under root two جو ہے under root two سے کٹ جائے گا جب لیدہ کریں گے اس کا square ہے یہ square root کٹ جائے گا اس کا بھی square ہے square root اس سے کٹ جائے گا یہ cause theta by two square theta by two سے کٹ جائے گا یہ two جو ہے وہ بائے رہا کے کیا ہو جائے گا minus four a square اور یہ limit بھی لکھنی ہے five by two سے zero ہاں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ limit تو نیچے بڑی ہے اوپر والی zero ہے نیچے والی بڑی limit ہے اوپر والی zero ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے limit اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اگر اس limit کو اوپر change کر دینا تو ادھر minus سے multiply کرنا پڑے گا تو limit interchange ہو جاتی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم بعد میں کریں گے اس minus کو ہتم کرنے کے لیے ہم اس limit کو change کریں گے جب limit کو change کرتے ہیں تو ادھر minus ہو جاتا ہے تو minus minus plus ہم کر لیں گے بعد میں تو ادھر کیا بچہ ہے two by bar آگیا sine square theta بچہ ہے sine square theta by two بچہ ہے باہر اس کو میں ادھر multiply کر دیتا ہوں pi by two سے لے کر zero تک یا ہم limit change کر دیتے ہیں zero سے لے کر pi by two تک limit change کر دیتے ہیں zero سے لے کر pi by two تک اور جب limit change کریں گے تو minus سے multiply کرنا پڑتا ہے تو minus minus plus ہو جائے گا یہ sine square theta by two اس one کے ساتھ ضرب دیں گے تو sine square theta by two ہی رہے گا ٹھیک ہے اور اس two کے ساتھ multiply کریں گے یہ four ہو جائے گا اوپر sine کیونکہ sine square theta by two ادھر بھی sine square theta بھی sine four theta by two ہو جائے گا by d theta میں لکھ دیتا ہوں تو اب اس کو لیدہ لیدہ لکھار کے لکھ دیتے ہیں four a square zero سے لے کر pi by two sine square theta by two d theta اور اس کو four two zero eight ہو جائیں گے eight a square اور اس کو بھی لیدہ اس طرح لکھ لیں گے اب ہمیں پتا ہے کہ sine square theta theta by two کس کے برابر ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ car theta is equal to one minus two sine square theta by two کے برابر ہوتا ہے اب ادھر ہمیں کیا چاہئے حالی حالی two sine square theta by two چاہئے تو cause theta ادھر چلا جائے گا یہ ادھر آجائے گا cause theta ادھر جا کے minus ہو جائے گا یہ ادھر آ کے plus ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ادھر آ کے two sine square theta by two ہو جائے گا تو ادھر جا کے divide ہو جائے گا تو اس کی جگہ ہم یہ چیز لکھ لیتے ہیں four a square zero سے لے کر pi by two تک one minus cause of theta divided by two اور ساتھ d theta لکھ دیتے ہیں minus eight a square zero سے لے کر pi by two تک اب یہ sine four theta لکھا ہوا یہ sine square تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اگر اس کے دونوں طرف سکوئر کر دیں تو یہ four ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا اب طرف four والے کی جگہ یہ لکھ سکتے ہیں one minus cause of theta divided by two اس کا whole square d theta تو اب اس کی ہم نے integration کرنی ہے اس کو لیتا لیتا لکھ لیتا ہیں four a square zero سے لے کر pi by two تک میں اس کو کامل لکھ دوں بڑی bracket لگا دیتے ہیں یہ کیا ہو جائے گا one by two one by two d theta اور یہ minus ہو جائے گا zero سے لے کر pi by two اور یہ cause of theta by two ہو جائے گا ٹھیک ہے d theta میں اس کے ساتھ لکھ لیتا ہوں bracket بند بلکہ اس two کو by record دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ادھر two one two 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 four record دیں تو اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو by record دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر تھوڑا سا easy ہو جاتا ہے کام کام ہو جاتا ہے تو اب یہ ہے minus اس کو بھی two two four ہو جائیں گے نا تو four اس سے cut جائیں گے ادھر two رہ جائے گا two a square e رہ جائے گا تو zero سے لے کر بائی بائی two تک اس کو ہم فرمولہ کھول لیتے ہیں one کا square one ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا plus cause square theta اور اس کی جگہ لکھتے ہیں minus two cause of theta ٹھیک ہے اور ساتھ d theta بھی لکھ دیتے ہیں اب اس کو rearrange کر کے لکھتے ہیں اس کی integration کر لیتے ہیں 4a square اور یہ جگہ one کی integration theta ہوگی اور cause کی integration کی سائن of theta ہوگی تو limit کیا ہے دونوں کی limit 0 سے pi by two تک ہے تو 0 سے pi by two تک لکھیں بڑی بریکٹیں بائی لگا لیں minus 2a square اور ادھر ہم اس cause square کی جگہ میں نے یہ لکھ ہوا ہے ادھر جونکہ ہم نے 2 کو کاٹ دیا تھا تو ادھر 4 نہیں آتا ادھر 2 2 ہی آتا 7 ٹھیک ہے ادھر 2 ہی سات لکھیں 4 نہیں لکھیں 2 a square اور 2 a square ہی سات لکھیں لکھیں گے اب اس میں limit ڈال دیتے ہیں 2 a square اوپر limit میں ڈالیں گے pi by 2 minus sine pi by 2 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر نیچے والی limit میں ڈالیں گے minus 0 اور minus sine 0 بھی 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے minus 2 a square اور 0 سے لکھر pi by 2 تک 1 ٹھیک میں براک لگا دیتا دیتا پھر plus 1 by 2 اور 0 سے لکھر pi by 2 تک 1 plus cause of 2 theta دیتا minus 2 اور cause theta 0 سے لکھر pi by 2 تک اور d theta لکھیں اس براکٹ کو بند کر دیتی ہیں اس 2 a square کو جب pi by 2 سے ضرب دیں گے تو 2 2 سے کٹ جائے گا a square pi بچ جائے گا 2 a square کو 1 سے کریں 2 2 a square ہو جائے گا پھر 2 کو میں ادھر ضرب دیتا 2 theta کریں گے جب اس کی integration کریں گے ٹھیک ہے تو 2 2 سے کٹ جائے گا ادھر 1 بچے گا یہ 1 کی integration theta ہوتی ہے cause 2 theta کی integration کیا ہوتی sin 2 theta divided by 2 ہوتی ہے ٹھیک minus 2 2 2 2 لے کے pi by 2 تاکہ اس لئے باہر لکھ دیا اب یہ جو چیز ہے اس لئے میں لکھ ہے arrange کر کے یہ آگے استعمال ہوگی ٹھیک ہے تو اب اس میں limit سے لگاتے ہیں اور سب کو rearrange کر لیں گے a square pi minus two a square minus a square ٹھیک ہے اوپر limit put 2 into pi by two لکھیں گے two dot pi by two plus pi by two اور sine pi by two کی جگہ sine pi zero ہو جائے گا یعنی pi two لکھیں گے اس کی جگہ تو two two سے cut pi ہوتا ہے یہ zero ہو گیا یہ بھی sine pi one ہوتا ہے minus four بچے گا اب نیچے limit رکھتے ہیں ادھر بھی zero یہ ساری zero ہو جائیں گے تو نیچے ور limit لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چھوڑ دیں گے two two سے cut جائے گا اور a square pi minus two a square minus یہ ہو جائے گا a square pi ٹھیک ہے minus plus minus a square pi by two اور minus minus plus four a square ہو جائے گا یہ minus a square یہ اس سے cut جائے گا اور four میں سے دو نکال دیں گے تو ہمارے پاس دو a square minus a square pi by two بچے گا یہاں سے اگر lcm لے لیں تو four a square minus a square pi divided by two اور یہاں سے a square کامل لے لیں تو four minus pi divided by two یہ ہمارا اس question کے پہلے حصے کا یہ answer آتا ہے یہ کون سا area آیا ہے یہ area اس نے کہا تھا کہ آپ نے find کرنا area اس کے loop کا اس curve جو loop کا area ہم نے find کر لیا اب جو اگلا حصہ ہے also find the area of the region bounded by the curve اس curve اور اس کے جو اسم tors ہیں اس کے درمیان area find کرنا ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے اس کے asymptotes find کرنے ہیں اس سے آگے ہم اس کوشن کو کریں گے as given curve is ہمارے پاس یہ given curve تھی کیونکہ اب اس نے بولا ہے کہ جو given curve ہے اس کے اور یعنی کہ given curve سپوز کرتے ہیں یہ تھی ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ اس کے asymptote بھی آپ نے find کرنے ہے اور اس curve کے درمیان جو area ہے اس region ہے اس کا area find کرنا ہے اس کے پر آگے جو گراف ہے وہ کس کے اوپر ہے ایکس 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 لہٰذا ہم نے اس طرح اس پر asymptote find کرنے جو کے y کے parallel ہوں کیونکہ function اس پر پڑا ہوا ہے گراف اس پر پڑا ہوا ہے تو اس کے parallel یعنی کہ y axis کے parallel ہمیں asymptote چاہیئے تو ہم coefficient کس کا دیکھیں گے ہم y کا coefficient 0 equal put کر دیں گے ٹھیک ہے asymptote فائن کرنے کا ہم لکھیں کہ asymptote parallel to y axis y axis کے جو parallel ہو گا y کی جو maximum power ہے سب سے بڑی power اس کے ساتھ جو چیز لکھی ہوگی نا اس کو equal put کر دیں گے تو ہمارا asymptote آ جائے گا x equal to جا کے minus a ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے آئی سے ادھر ہوگا کہیں ٹھیک ہے تو x is equal to minus a یہ vertical asymptote آیا ہے اگر یہ asymptote ہے اس کا مطلب ہے یہ جو گرو ہے اس کا جو graph ہے اس طرح آرہ ہے اس طرح یہ اس طرف سے آرہ ہے اس کے پاس آرہ 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 بلکل انفین طرف چلا جائے گا تو اب ہم نے جو area find کرنا وہ یہ ہے کہتا asymptote اور curve کے درمیان جو area آرہا ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کی limit کیا بن رہی ہے ایک تو minus a ہمارے پاس آئی ہے دوسری zero بن رہی ہے minus a سے لکھا zero تک ہم اس کی limit لگا دوسرا ایسا نیچے بن رہا تو دو اس سے میں نے اس طرح لکھ دی ہیں function تو وہ ہی رہے گا جو اب ہم نے پیچھے حال کی ہے یہ function ہے تو اس ہی میں x جگہ کے آپ پوٹ کر دیں گے ہم لمبا نہیں کریں گے ہم ڈریکٹ کریں گے کیونکہ ہم نے پہلے integration کی ہو جائے لیکن صرف substitution کریں ہم ساتھ x is equal to a cause of theta لکھ دیں گے اور dx ہمارے پاس آئے گا a اور minus a sin of theta d theta یہ چیز آئے گی اور اس میں limit کے آئے گی جب x جگہ 0 رکھتے ہیں تو cause کی value کی آتی ہے cause theta pi by جگہ minus a رکھتے ہیں تو جو cause minus one کس پہ ہوتا ہے پائی پہ ہوتا ہے اگر x جگہ ہم put کرتے ہیں minus a x جگہ minus a put کرتے ہیں کیونکہ یہ limit minus a تو ہمارے بات theta کی value کی آتی ہے پائی آتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ cause theta is equal minus one آئے گا اگر اس جگہ minus a رکھیں a سے cut جائے گا minus one آئے گا تو theta cause minus one کس پہ 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 ہوتا ہے تو اب جو limit آئے گی پائی سے لے کر پائی بائی ٹو تک limit آئے گی تو limit اس میں لگا دیتے ہیں ٹو اور پائی سے لے کر پائی بائی ٹو تک limit آئے گی اس میں ساری چیزیں put کر دیتے ہیں ویلیوز میں ڈال کے نا اب ہم اس کے جو ہیں ویلیوز ڈریکٹ ہم اس میں لگا دیں گے تو ایس کیر پائی بائی ٹو سے لے کر بائی یعنی کہ یہ جو منس ہم نے کوششن کی ہے سار ایک انٹیگریشن کی ہے تو یہاں تک اس حصے کی انٹیگریشن کی آتی ہے ٹیٹا مائنس ٹیٹا مائنس سائن ٹیٹا اس حصے کی عاد حصے کی آتی تھی ہے دوسرے کی حصے کی آتی ہے یعنی کہ ٹو ٹیٹا پلاس ٹیٹا ایک قصے کی یہ انٹیگریشن آتی ہے تو ان دونوں کو اٹھا کے ہم اندر لکھ لیتے ہیں پہلے limit zero سے لکھا پائی بائی ٹو تھی پائی تک لیمٹ باقی سارا چیز وہی آئی ہے ٹھیک ہے وہی سے اٹھا کے لکھ لیں گے تو اب ہم اس میں جس limit لگا دیتے ہیں اوپر ور لیمٹ لگائیں پائی مائنس سائن پائی ٹھیک ہے نیچے ور لیمٹ لگائیں گے مائنس پائی بائی ٹو پلاس سائن پائی بائی ٹو یہ ور لگا لی اب اس کی باری ہے ٹھیک ہے مائنس اے سکوئر اور اوپر ور لیمٹ ثری پائی سائن ٹو پائی پلاس سائن ٹو پائی پہ زیرو ہوتی تو ادھر زیرو لکھ دیتے ہیں یہ سائن پائی پہ زیرو ہے اب پائی کو مائنس سائن پائی بائی ٹو لکھ تو پائی سائن پائی ہوجeilے تو یہ بھی زیرو بن جائے گا ادھر سائن پائی آئے کر سائن میانس مانس پلاس ہو جائے گا دوسری لیمٹر جب لگاتے ہیں تو میانس لگاتے ہیں تو اس کو ریائرنج کرتے ہیں پائی میں سے بیائی بیائی بڑچے گا سائن پائے بے ڈو ان ہوتا ہے یہ سیرو ہوتا ہے اس وقت میں بڑپی ماننس پو آج سعنے ہوا بے ٹھو اور اس کے ساتھ shots 4 آئے گا اس سارے کو سمپلیفائی کریں گے تمہارے پاس یہ آنسر آ جاتا ہے